فریج میں نمک کا استعمال کیا ہے نہیں تو آج ہی کر کے دیکھئے گا صفائی کرنے کا ایک بہت چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گی پھر بڑے بڑے کام کو آسان کر دے گا بالوں کو ٹھیک کرنے کا سمپل سا طریقہ بتاؤں گی بینہ پارلر جائے ہوئے ایسے بہت سارے کام کے یوسفل ٹیپ جو آپ کی لائف کو آسان کر دیں گی ہلو گوڈ مارنگ ویورز ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل میں آپ کے لئے ایسے ویڈیو لے کر آتی رہیتی ہوں جو آپ کی گھر کچن کے کام کو آسان کرتی ہے اور آپ کی لائف میں بہت سارا ٹائم آپ نے لئے نکال سکتے ہیں پہلا یوسفل ٹیپ نہیں ہے آج میں آپ کو تھینکیو کہہ رہا چاہتی ہوں آپ نے میری ویڈیوز کو کافی زیادہ پسند کیا لائک کیا میری چینل کو سبسکرائب کیا اس کے لئے آپ کا بہت سارا دھنیواد اور میری جو 25K کی پوری یوٹیوب فیملی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے جب سے میں نے اپنے یوٹیوب جرنے سٹارٹ کیا ہے تب سے میں نے تھوڑا تھوڑا پیمنٹ یوٹیوب سے ارن کرنا سٹارٹ کیا ہے تو جو بھی پیمنٹ میرے پاس آئی میں نے کبھی اسے خرج نہیں کیا ہے اور اس دیوالی میں نے اپنے آپ کو خود کو ایک بہت چھوٹا سا گفٹ کیا ہے اور یہ سارا کا سارا نمجھ ہی یوٹیوب سے ہی ملا ہوا ہے تو بہت سارا دھنیواد آپ سبھی سبسکرائبر کا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینل پر آپ آتے ہی ہو پہلی بات تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میں بہت ساری کمال کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتی رہتی ہوں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں آپ کے لیے لے کر آوں گی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں چلے سچارٹ کر لیتے ہیں آج کا یہ اسول ویڈیو میلائس فول ٹپنا میرا نمک سے چڑھا ہوا ہے دیکھیں کہہرے کوتے یہ سادہ سا نمک ہے پر یہ ہمارے فریج کی جتنی بھی بیڈ آرڈر ہے اس کو ہٹانے کے لیے بہت اچھے سے کام کرتا ہے تو یہاں ہمارے سمپل سے ایک باؤل میں رکھ دیا ہے آپ چاہے نہ تو کسی اوچیج میں بھی رکھ سکتے ہو دیکھیں بہت بار کیا ہوتا ہے بچے وغیرہ جو بھی فوڈ وغیرہ نکالتے ہیں وہ کور نہیں کرتے ہیں اسے ہی رکھ دیتے ہیں یا گلتی سے جلدی اسے ہم بھی رکھ دیتے ہیں ایک کھانے کی سمیل دوسرے کھانے میں چلی جاتی ہے اور یہ مکس ہو کر ایک بیڈ آرڈر میں بدل جاتی ہے تو فریج کو کتنا بھی صاف کیوں نہ کر لیں اس میں سے بیڈ سمیل آتی ہی رہتی ہے اسے ہٹانے کے لیے آپ نمک کا استعمال کر سکتے ہو کچھ ہی کرنا ہے سمپل ایک باؤل لیجے گا اس کے اندر نمک ڈال دیجے گا اور آپ فریج میں رکھ دیجے گا رات بھر بھی رکھو گے تو آپ اگلے دن دیکھو گے جتنی بھی بیڈ سمیل ہے وہ ہٹ جائے گی اگلے دن میں نے اسے نکال کے دیکھا اس میں تھوڑی سی نمی آگئی تھی ہلکا سے یہ گیلا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے جتنی بھی جو بیڈ سمیل ہے اس کو بھی ختم کر دیا تھا اس طرح سے جب بھی فوڈ کھلا رہے گا تو بیڈ سمیل آتی ہے کوشش کیجئے گا پوری طریقے سے کور کریں یہ بھی پوچھا گھر میں گھی نکالا گیا تھا اس لئے بھی کھلا ہے میں اسے جنبی سے پیک کر دوں گی تو یہ ہے ایک کنٹینر کوئی سابی کنٹینر جو ہمارے کچن میں یوز ہوتا ہے بہت بارنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے یا ہم اس وجہ سے کلین نہیں کرتے ہیں کہ یہ گیلا ہوگا سوکھے گا اور بہت زیادہ ٹائم لے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہی واپس سے ریفل کر دیتے ہیں تو کوشش کیجئے گا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو اسی طریقے سے کبھی گلتی سے نہ رکھیں آپ کیا کیجئے پہلے اسے سوکھا سوکھا ڈرائی ڈرائی کلین کر لیجئے گا کلین کرنے کے بعد ہی آپ اس کے اندر اگلا جو آپ فوڈ ہے وہ رکھیں دیکھیں اس میں بہت باریک سا جالا ہوتا ہے جو کہ اندر کی طرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں نورمال آنکھوں سے نہیں دکھائے دیتا ہے اسی لئے جب بھی ہم کوئی کنٹینر کھالی ہوتا ہے تو ڈائیٹ ہی اسے کلین کرتے ہیں پر اگر ٹائم نہیں ہے تو ایک کپڑا لیجئے اچھے سے اسے وائپ کر لیجئے گا اس کے بعد میں ہی آپ اس میں دوسرا جو فوڈ ہے وہ رکھیں ٹھیک ہے کوشش پوری یہ ہی کیجئے گا ڈائیٹ بینہ صاف کریں نہ رکھیں اس سے جب کو فوڈ ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے نہیں ٹائم ہے تو یہ چھوٹا سا ہے گیا اپلائی کر سکتے اور آپ کا جو کام ہے بہت آسان ہو جائے گا چلے دیکھتے ہیں اور ایک کمال کا یوسفل ٹپ اس طرح کے پیپر رولنا آپ کے گھر میں بھی ہوں گی یہ ایلیوینیو فوائل پیپر کے اندر جو رول لگلتا ہے وہ ہے آپ کے گھر میں کسی اوٹ چیز کا بھی ہو سکتا ہے پر اس طرح کا پیپر رول اگر آپ کے پاس ہے تو اسے گلتی سے مطلب کیے گا یہ بہت زیادہ کام آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے سر ڈیمیج ہو چکا ہے یہ بہت بار ان کے ہینڈل وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس طرح کے کپ کا ہم استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کریے گا یہ جو رول ہے اس کو نہ کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیجئے گا آپ یہاں سرمی کا کپ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کرو گے تو یہاں پر آپ گلو گن کی مطلب سے اسے سٹیک بھی کر سکتے ہو میں آپ کو یہاں چمچے رکھ کے دکھا رہی ہو نائف رکھ کے دکھا رہی ہو یہ سپریشن کا کام کر رہے ہیں الگ الگے تو دوسرے سے ٹچ نہیں ہوں گے آپ یہاں پر پین وغیرہ رکھ سکتے ہو اور اگر کوئی چیز رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہو اسے آپ اپنی ٹیبل پر بھی استعمال کر سکتے ہو کیچن میں بھی استعمال کر سکتے ہو تو اس طرح کا جو خراب کپ نکلتا ہے تو اسے گلتے سے مت فکے گا یہ چھوٹا سا رول کا ٹکڑا لیجئے اور اس طرح سے استعمال کریں دیکھ لیتے ہیں اگلا ہی سکن ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے نیبو کے آدھا حصہ بچ جاتا ہے اور ہم اسے کھلا ہی رکھ دیتے ہیں جس کے وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے آپ کیا کیجئے گا آپ کی وہ سارے کنٹینر جس میں چیٹیاں لگ جاتی ہیں جیسے یہ چینی کا ڈبا ہے گوڑ کا ڈبا ہو سکتا ہے دال کے ڈبے چاول کے ڈبے جو بھی ڈبے ہیں آپ کے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے چلا دینا ہے جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ جو چیٹیاں ہیں وہ اس ڈبے کے آس پاس بلکل بھی نہیں من رہے گی کیونکہ جو نیبو کی سمیل ہوتی ہے وہ چیٹیوں کو پسند نہیں آتی ہے تو آپ کے جو کنٹینر ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے نیبو کا استعمال کر کے ضرور دیکھیں ایک کمال کا اگلا یوسفل ہیک ہے ابھی ہی نا کلیننگ کا ٹائم ہے یعنی کہ ابھی دیوالی آ رہی ہے ہر کو اپنے گھر میں کلیننگ کر رہا ہے ایک سمپل سا طریقہ بتاتی ہوں ایک ہنگیں لے لیجئے یا کوئی سا بھی ایسا ڈسٹر جو تھوڑا سوفٹ ہو اس کے پرنا آپ نے یہ ہینڈ ووش کا استعمال کرنا ہے یہ دیکھیں بس ہینڈ ووش ڈال دیجئے گا چاہے تو کپڑے کو تھوڑا سا پانے میں ڈپ کر کے یہاں پہ نیچوڑ سکتے ہیں اب آپ کیا کیجئے گا کہ یہ جو ہم نے ہینڈ ووش ڈالا ہے اس سے اب آپ کلیننگ کیجئے گا ہم ہاتھوں کو تو کلین کرتے ہی کرتے ہی ہیں آپ اپنے گھر کی چیزوں کو بھی کلین کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کوئی ٹرائپورٹ دکھا رہی ہوں ابھی گھر میں کلر ہوا تھا تو ٹرائپورٹ نہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا اب نیچے والا جو حصہ ہے یہ پوری طریقے سے کلر کی وجہ سے گندہ ہو چکا تھا تو اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر میں بھی ضرور ہوگی تو انہیں کلین کرنے کے لئے آپ یہاں پر ایک سوفٹ والا کوئی سا کپڑا لے لیجئے گا اور اس طرح سے ہینڈ ووش کا استعمال کرتے ہوئے بہت اچھے سے کلیننگ کر سکتے ہیں سیمپل کپڑا ہم سافائی کرتے ہیں تو کلیننگ تو تب بھی ہوتی ہے پر جو شائن ہوتی ہے وہ نہیں آتی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ہمیں نہ تو ہینڈ ووش لگا ہے نہ ہی یہاں پانی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے بس سیمپل سا جیسے ہم کپڑا گھوماتے ہیں ویسے ہی گھومانا ہے بلکل سیمیلر اس طرح سے آپ فریج کے اوپر بھی اٹھ سٹک کو اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں دین بھر فریج کھلتا ہے یہ ہیڈل ہے اس میں پکڑ نہیں ہے پر ہاں یہ پکڑنے والی تھوڑی سی جگہ ہے جس کی وجہ سے یہاں سے کھیشنے کر کے آتا ہے کافی سارے نشان ہو جاتے ہیں گھر میں بچے بڑے سب ہی فریج کا استعمال کرتے ہیں تو اسے ساف کرنے کے لیے بھی آپ اس کپڑے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ فریج کو اندر کی طرف سے ساف کر رہے ہو یا فریج کو باہر کی طرف سے ساف کر رہے ہو دونوں ہی کنڈیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے فریج کو بند کر دینا ہے جیسے کی ابھی آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ میں تو فریج کا باہر والا ہی حصہ ساف کر رہی پر دیکھیں اس طریقے سے جب ہم اس کا گیٹ وغیرہ کھلتے ہیں تو دیکھیں فریج چالو یہ گلتی بلکل مت کیشے گا آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے فریج کو بند کر دینا ہے اس کے بعد نہیں آپ نے کلیننگ کرنے کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے یہ چھوٹا سا جو ایک کپڑا ہے اور ہلکا سا ہینڈ ووش بہت اچھے سی کلیننگ کر لیتا ہے کچھ الگ سے آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے اس دیوالی دیکھیں کتنا بھی ہم کلیننگ کر لیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیلی کلیننگ کرنی پڑتی ہے جیسے یہ فریج ہے یا کوئی کیچن سرفے سے انہیں ساف کرنے کے لئے آپ ہنڈ ووش کا برابر استعمال کر سکتے ہیں بہت چھوٹا سا ہے کہ یہ پر سچی میں بہت زیادہ یہ کام آتا ہے اگلا سوالہک دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں کبھی کبھات کے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اس میں الیکٹری سیٹی محسوس ہوتی ہے یا جو الیکٹری سیٹی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو بال ہیں وہ کھڑے کھڑے رہتے ہیں دھو لینے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں تو بیٹیا نے تیل لگا لیا ہے پر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بال نہ ہوا میں اڑتے ہیں جیسے کہ آپ نے کبھی یہ چیز محسوس بھی کی ہوگی جیسے ہی کوئی ٹچ کرے گا تو اسے ایک دم تھوڑا سا نا کرنٹ لگتا ہے تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کا بھی طریقہ بتا رہی ہوں آپ لے لیچے ٹیشو پیپر جو نومل ہمارے کیچن میں یوز کیے جاتے ہیں وہی ٹیشو پیپر لینا ہے اس طریقے سے بالوں کو کھلنا ہے تھوڑے تھوڑے حصے میں آپ نے اس طریقے سے ڈیوائٹ کر لینا ہے اور جو ٹیشو پیپر ہے اس سے آپ کچھ اس طریقے سے چلائے گا جیسے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گا اسے کیا ہوگا یہ جو بال ہوا میں اوڑ رہے ہیں یا اس پر تھوڑی بہت الیکٹرسٹی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ باؤنسی ہوتے ہیں وہ چیز نہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں بس آپ اس طریقے سے گھوماتے جائیے گا آپ کے ساتھ بھی اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اس ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اپنے جو بالوں کے الیکٹرسٹی ہے اس کو گھر بیٹے ہی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں بینا کسی خرچے گی سمپل سا ایک ٹیشو پیپر کا ہی آپ نے استعمال کرتا ہے چلے دیکھ لیتے ہیں اور آج کے کمال کے یوسفل ٹیپ ایک اور چھوٹا سا پیپر رول کا میں آپ کو یوس کرنا بتاؤں گی تو یہاں پہ بھی میں اسے کٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں یہ چھوٹا سا جو رول کا ٹکڑا ہے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتا ہے ہمارے گھر میں چارجر ہوتے ہیں بہت زیادہ وائر ہوتے ہیں جو کی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ہم کتنا بھی اچھے طریقے سے استعمال کر کیوں نہ لے جب یوس ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہ اکثر بکھرے ہی ہوئے رہتے ہیں جیسے یہ چارجر ہے اس کا اڈپٹر میں نے نکال دیا ہے اب یہ چارجر سمپل دیکھیں اس طریقے سے اپنے آپ فولڈ ہو گیا ہے اس طریقے سے بھی فولڈ ہو جاتا ہے وائر بہت زیادہ میسی ہے یا بہت زیادہ جگہ گھیرتا ہے یا بہت سارے چارجر آپ کے گھر میں ہیں تو آپ نے یہ چھوٹا والا ہیک اپلائی کیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے چارجر کو فولڈ کرنا ہے اور اس طریقے سے یہ جو پیپر رول کا پیپر تھا اس کے اندر آپ اس طریقے سے ڈال دیجئے گا بہت کم جگہ میں اچھے سے یہ بیٹ جائے گا آپ چار پاس ٹکڑے کر لیجئے گا یہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ اس طریقے سے استعمال کیجئے گا ٹریولنگ میں آپ لے جا رہے ہو تب تو یہ سب سے بیسٹ آئیڈیا ہے تو آپ اس طریقے سے پیپر رول کا استعمال کریں جاتا ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں کچھرے میں فیک دیتے ہیں پر بہت اچھے سے یہ استعمال میں آتے ہیں ہمارے گھر میں لوہا پیٹل ایلیومینیم اور نونسٹک سب طرح کی برطن استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد بھی یہ جو برطن کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے ہم کتنا ہی کلین کیوں نہ کر لیں یہ گندہ ہوتا ہے کالا ہوتا اور کافی بورا دکھتا ہے تو آپ کیا کیجئے گا یہ ایک چھوٹا سا ہیک اپلائی کیجئے گا تو نورمل جو برطن لکویڈ ہے برطن دونے کا سابون ہے وہ آپ استعمال کرتے ہی ہوں گے اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ کالے ہوتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہو میرا ککر کالا نہیں ہے تو اسے صاف کرنے کا ایک چھوٹا سا ہیک میں اپلائی کرتی ہوں یہ آپ کو بھی کرنا چاہیے آپ کے برطن ایسے ہی چمکتے ہوئے آپ کو ملیں گے آپ نے برطن کے اوپر پانے ڈالنا ہے اور نمک دانے سے اس کے اوپر نمک کو سپری کرنا ہے یا اس طرح کی سے چھٹکنا ہے پورے جو پیچھے والا برطن ہے اچھے سے کور ہو جانا چاہیے اس کے بعد میں آپ نے لینا ہے آپ کا برطن لکویڈ یہاں جو برطن دونے کا سابون ہے سکربر لیجئے گا میں تو آپ کو گرین سکربر ہی استعمال کر کے بتا رہی ہوں اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے تو آپ یہاں جونے کا ضرور استعمال کریں برطن لکویڈ لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا یہ جو آپ کا سکربر ہے اس پر ابھی پانی نہیں ڈالنا ہے پہلے سے پانی ڈال دوگی تو دیکھیں جو نمک ہے وہ رکے گا ہی نہیں آپ پانی میں بھیگا ہوا سکربر یوز کرو گے تو وہ سارا کا سارا بہ جائے گا گل جائے گا تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے ایسے ہی سکربر کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہی ہے کہ یہ بہت زیادہ سوکھا ہو رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیجئے گا جیسے میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک دو چمچ کافی ہوتا ہے اتنا ہی ڈالیجئے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو نمک ہے وہ اچھے سے سکربر کا کام کرے گا اور جتنے بھی داگ دبے ہوتے ہیں وہ برتن لکویڈ یا برتن دھونے کا جو آپ کا سابون ہے اس کے ساتھ بہت اچھے سے ریاکٹ کر کے نکال دے گا یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے بس میں اس طرح سے چلا رہی ہوں آپ کے پاس یہ جونہ ہے تو اسے استعمال کیجئے گا اگر آپ نے پہلے کبھی اس ٹک کو اپلائی نہیں کیا ہے ایک دو بار میں شاید کلین نہ ہو پر ہاں کنٹینئے ہو جب آپ کلین کرو گے تو یہ اچھے سے کلین ہو جائیں گے چاہے تو آپ اس طرح سے سکربر پہ بھی ڈائریک نمک ڈال سکتے ہو اور برتن جو لکویڈ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو اس طرح سے سکربن کر لیجئے گا بہت اچھے سے آپ کے برتن بھی چکا چک چمکیں گے ایلومنیم برتن پر یہ ٹرک بہت اچھے سے کام کرتی ہے سٹیل کے برتن پر بھی بہت اچھے سے یہ ٹرک کام کرتی ہے لوہے کے برتن پر کام نہیں کرتی ہے کیونکہ لوہے کے برتن میں ہم زیادہ تیل کا ہی کام لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو کڑائی وغیرہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ چپ چپی ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کے ملے آپ کو اس سے پہلے بہت سارا ہیک بتایا ہے تو پلیس چینل کو ایک بات ضرور وزیٹ کیجئے گا آپ کی جو لوہی کی کڑائی بھی ہیں وہ بھی بہت اچھے سے چمک جائے گی نمک کا اس طرقے سے استعمال کریں اور آپ کے جو برتن ہیں انہیں کالا ہونے سے بچائیں دیکھ لیتے ہیں اگلا کامال کا یوسفل ہیک بہت بار ہمارے گھر میں اونلائن سمان آتا ہے یا اس طرقے سے پیک کر کے ہم ہی کچھ سمان رکھ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پوہا رکھا ہوا تھا اب سیلو ٹیپ سے تو میں نے اسے بہت اچھے سے لگا دیا ہے پر یہ کھولنے کے ٹائم ہمیں سیزر کی ضرورت ہوتی ہے تو بینہ سیزر کے آپ یہ سیفٹی پین کا یوس کر سکتے ہو یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں بس اس طرقے سے آپ گھماؤ گے بہت اچھے سے جو ٹیپ ہے کھل جائے گی جو بھی آپ کا اونلائن سمان آتا ہے یا پیزا اوڈر کرتے ہو اسے کھولنے کے لئے بھی آپ سیفٹی پین کا استعمال کر سکتے ہو سیزر نہیں بھی ہے تو آپ کا کام چل جائے گا دیکھنے کے لئے آپ کو بہت سارا دھنیواد